السلام علیکم دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو حمل کے حفاظت کے متعلق ہے دوستو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری بعض بہنوں کو جب حمل ٹہر جاتا ہے تو اس کے بعد کئی طرح کے مسائل کا ان کو سامنک کرنا پڑ سکتا ہے بعض اوقات ان سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے یا نامکمل ہے تو آپ حمل گرا دیں بعض اوقات جنات یا جادو کا اثر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے تو آج کا عمل تمام جسمانی اور روحانی امراض سے حفاظت کا ایک بہت ہی بہترین اور طاقتور عمل ہے دوستو اس حمل کی حفاظت کی پائیداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میری کئی بہنوں کے ساتھ جب ایسا مسئلہ ہوا کہ یا ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ حمل گرا دیں اور یا کسی اور وجہ سے جنات جادو کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہونے کا خودشہ پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں جب ہم نے انہیں یہ وظیفہ دیا اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور دیں تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہوا اور ان کا حمل ضائع ہونے سے بچ گیا اور ڈاکٹر خود اس واقعے کو ایسے واقعات کو موجز گرداننے پر مجبور ہو گئے دوستو عمل بہت ہی آسان ہے جو خاتون حاملہ ہو ہر نماز کے بعد اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ دھرول شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد یا حفیظو یا رکیبو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ گیارہ مرتبہ دھرول شریف پڑھ لیں اور اسی وظیفے کو پانی پر بھی دم کریں اور کوشش کریں کہ وہی پانی پیا کریں زیادہ تر وہی پانی استعمال میں لائیں انشاءاللہ ہر طرح کے آفات سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک صحت مند بچے کو جنم دینے میں ضرور کامیاب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں اور شر سے جنات اور جادو سے اور ہر طرح کے نظر بد اور اثرات سے محفوظ رکھیں گے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دوستوں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ نگبان